موسیقی اونیسٹی کا اردو میں ترجمہ ہے ایمانداری یونیٹ نمبر سکس اونیسٹی اس کی تھیم ہے اس لیسن کی دہ یونیٹ اس ریٹن اراؤنڈ دہ تھیم آف اونیسٹی یہ جو یونیٹ ہے یہ ایمانداری کی تھیم یعنی اس کے اندر جو اونیسٹی ہے اس کو اجاگر کیا جائے گا آنیسٹی پہ بات کی جائے گی ایمانداری پہ بات کی جائے گی اس کی تھیم کو اس میں اس کا جو مرکزی حیال ہے اس لیسن کا اس سبق کا وہ ہے آنیسٹی اس میں دو پیراگراف ہیں اور ایک مختصر گفتگو ہے دو دوستوں کے درمیان اس کا جو آغاز ہے لیسن کا پری ریڈن ایکٹیوٹی سے ہوتا ہے جس میں کی ورڈ سے ہمیں تعرف کروایا گیا یہ جو کی ورڈ سے ہمیں متعرف کروایا گیا یہ ہمارے لیے ضروری جو زہیرہ الفاظ ہے وہ ہمارے اندر اس کو ڈیویلپ کرتے ہیں فروغ دیتے ہیں to comprehend the text تاکہ ہم text کو اچھی طرح سمجھ سکیں the unit covers reading, writing, speaking and grammar skills جب آپ لیسن پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو reading, writing, لکھنا, پڑھنا, speaking, بولنا اور grammar کی مہارتیں grammar skills آپ کو آ جائیں گی learning outcomes پڑھنے سے آپ کو کیا حاصل ہوگا by the end of this unit students will be able to اس unit کے احتتام پر طالب علمیس قابل ہو جائیں گے read and use key vocabulary pertaining to the theme پڑھ سکیں اور جو بنیادی vocabulary ہے جو الفاظ ہیں جن کا تعلق theme کے ساتھ ہے lesson کی theme جو honesty ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے ان کو استعمال میں لاسکیں use may, can and cannot in sentences may, can اور cannot کو sentences میں اپنے جملوں میں استعمال کر سکیں identify and use adjectives in sentences اس میں صفت یا جو adjectives ہیں ان کو شناخت کر سکیں اور ان کو اپنے جملوں میں استعمال کر سکیں use and identify degree of adjectives and sentences adjective کی degrees ہوتی ہیں تو ان کو شناخت کرنا اور ان کو اپنے فکروں میں استعمال کرنا وہ سیکھ جائیں گے to talk about good qualities of human beings انسانوں کی اچھی حصوصیات کے بارے میں بات کی جائے گی write a story by recurring the events from the passage paragraph میں سے مختلف جو events ہیں مختلف واقعات ہیں ان کو recall کر کے ذہن میں لا کے ان کے اوپر کہانی لکھی جائے گی تو یہ تو اس کا تعریف ہو گیا آگے بڑھتے ہیں unit 6 کی pre-reading activities lesson کو شروع کرنے سے پہلے کی سرگرمیاں number 1 read the falling words loudly درجزل الفاظ کو اونچی آواز سے پڑھیں تو ہم اس کو پڑھتے ہیں truth respect trust best steel worn out variety assured hastily praised honest promised bring happened replied number 2 filling the blanks with the help of above words اوپر جو words دیئے گئے ہیں ان کی مدد سے blanks کو fill کریں تو number 1 جو ہے وہ ہے honesty means to speak dash to the people even if we have done something wrong honesty کا مطلب ہے to speak dash تو آپ یہاں سے تلاش کریں اور گھور کریں گے تو آپ کو truth جو لفظ ہے یہ نظر آئے گا honesty means to speak truth to the people امانداری کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ سچ بولا جائے even if we have done something wrong اگرچہ ہم نے کوئی غلطی ہی کیوں نہ کی ہو لیکن امانداری کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ سچ بولیں تو یہاں پہ آئے گا truth number 2 honest people always get dash in the society اماندار لوگوں کی ہمیشہ معاشرے میں get respect respect in the society ان کی جو اماندار لوگوں تو ان کی معاشرے میں عزت کی جاتی ہے number 3 our holy prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was an dash man تو ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک dash man تھے honest man تھے اماندار آدمی تھے اماندار شخص تھے number 4 if we are not honest people would not dash us اگر ہم اماندار نہیں بنیں گے تو لوگ ہم پہ trust نہیں کریں گے تو یہاں پہ آئے گا trust if we are not honest people would not trust us تو لوگ ہم پہ اعتماد نہیں کریں گے number 5 honest is the dash policy best policy امانداری بہترین حکمت عملی ہے یہاں پہ آئے گا best number 6 honest is dash by اللہ almighty امانداری کی اللہ تعالی بھی praised تعریف کرتے ہیں honest is praised by اللہ almighty امانداری کی اللہ تعالی بھی تعریف کرتے ہیں number 3 study the falling list of words put the good quality words in column A and bad quality words in column B تو کچھ good quality words ہیں کچھ bad quality words ہیں column A اور column B دیا گیا ہے good quality words کو column A میں لکھیں bad quality words کو column B میں لکھیں truthful سچا ہوں لکھیں تو اس کو بھی رحم کرنے والا تو یہ اچھی quality ہے good quality اس کو column A میں لکھیں گے جس لکھیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ چپٹر کی اسی کا یہ حصہ ہوگی A اس نے ان کو چوری نہیں کیا یہ تھوڑی سی misunderstanding تھی غلط فہمی تھی اور وہ محض وہاں کھڑا تھا وہ اونچی چیہنے لگا کہ وہ ایک اماندار لڑکا تھا اور اس کے پاس کوئی کھلونا نہ تھا تو یہ اماندار لڑکے کی بات کی جاری ہے کہ جو اماندار بچے ہوتے ہیں وہ اپنی قسمت پر اپنی تقدیر پر اور والدین جس طرح سے بھی ان کی پرورش کرتے ہیں اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور اپنی والدین پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جس خالت میں بھی رکھا اور یقینا جو بچے ہوتے ہیں غریب گھروں کے وہ چاہتے ہیں ان کو کھلونے ملیں لیکن وہ سبر کرتے ہیں وہ ان کو چوری نہیں کرتے حالانکہ وہ چوری بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ چوری نہیں کرتے اور اس پوئیم کے اندر بھی آنیسٹی کی تھیم بتائی گئی ہے لیکن جو آنیسٹ لڑکے ہوتے ہیں آنیسٹ بچے ہوتے ہیں اماندار بچے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سبر اور شکر کرتے ہیں اور وہ کھلونوں کے لیے یا مختلف چیزوں کے لالچ میں چوری یا غلط کام نہیں کرتے کمپری ہنشن چیک دیا گیا complete the following sentences by choosing the right option number one this poem is about and dash boy یہ نظم dash boy honest boy کے بارے میں ہے اماندار لڑکے کے بارے میں یا بے ایمان لڑکے کے بارے میں تو یہ آپ نے اس کو پڑھا ہے تو بتائیں number two he was just dash there وہ 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 محض کھڑا تھا یا بیٹھا تھا standing آئے گا یا sitting آئے گا تو یہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ standing آئے گا number three he cried out loudly he mourned out loudly mourned cried chihna he cried out loud he cried out he did not dash that tie his نے جو کھلونا تھا اس کو break توڑا نہیں steal چوری نہیں کیا تو ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا he did not steal it he did not steal the tie اس نے کھلونے کو چوری نہیں کیا answer the following question in your notebook what did the boy like did the boy steal any tie spot your answer with the reason what was misunderstanding تو ان کے questions کے answer آپ دینے کی کوشش کریں اگر آپ نہیں دے پائیں گے تو teacher آپ کو کلاس میں solve کروا دیں گے جی سٹورنٹ یہیں پہ ہماری آج کی ویڈیو کا ہاتھمہ ہوتا ہے ویڈیو جو ہے ان honest boy کی ایک story دی گئی ہے تو اس کو پڑھیں آپ سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بارفت مل سکیں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ